اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارک ہو اللہ پاک سب سے پہلے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر ہماری باتوں کو قبل و منظور فرمائیں میں جناب کہا رہی تھی شوٹنگ جب اعلان ہوا کے چاند نظر آگیا کیونکہ کل بھی میرا کام کمپلیٹ نہیں تھا ہوا یہ دیکھیں جس دن چاند نظر آئے پہلا روزہ ہونا میں اپنی ویڈیوز شوٹ کر کے رکھوں اور ساتھ ساتھنا اسٹرگرام پر اپلوڈ کر دی رہوں لیکن کل کام نہیں پورا ہو سکا تھا اور آج جو ہے میں نے کہا چلو آج چاند ہی نظر آئے اور اس کام سٹارٹ کیا تو چاند نظر آگیا لیکن میں مکمل کروں گے اور پھر ہم بنائیں گے انشاءاللہ سیری کروڑ بار رب پر شکر ہے کہ دن کو جا کے میں ساری چیزیں لے آئیتی سٹوریز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا اور سیری کا تو اللہ پر شکر ہے سارے میری تیاری مکمل ہے تو بس میں اپنا جلدی جلدی یہ سارا کام ختم کروں گی اور میں بھی سارا نہ ہو لیکن جتنا ہے شوٹنگ کا ختم کروں گی تو پھر ہم بنائیں گے سیری اور ابھی جناب سواتین ہو گئے ہیں صبح کے اور میرا کام ابھی ختم تو نہیں ہوا لیکن میں نے کہا تقریباً میں دس منٹ بیٹھ جاؤں کہ مجھے شدید چکر آنے سٹارٹ ہو گئے تھے پہلے اپنا سارا شوٹنگ کا کام کمپلیٹ کیا پھر گھر کی ساری چیزیں سیٹ کی مطلب ایک ایس چیز دیکھی مجھے یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ سالن نہیں تھا بنایا ہوا ناصر کبھی کبھی سو سیری کے ٹائم لیتے ہیں سالن چکن وغیرہ ہی بنا ہوتا ہے میٹ لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس ٹائم پہ ماشاءاللہ سے چاند نظر آیا تھا کچن بھی میں نے ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی لائٹ بھی لا کے رکھی میں نے کہا کہ اللہ کرے میں نا آپ لوگ کے لیے ساتھ ولوگ بنا لوں لیکن تقریباً دس منٹ کے لیے میں ہارلی میں نے پھر جا کے آرام کیا تھا اور پھر آ کے جناب میں سیری بنانے لگ گئی تھی بچوں کو بھی آواز دی تھی اچھا ہم فریش ملک بھی لیتے ہیں وہ میں نے بائل ہونے کے لیے رکھ دیا کیونکہ گیس کا کہہ رہے ہیں کہ بڑا سکیجول جو ہے وہ اب انہوں نے ٹف کر دینا ہے دوپیر کو تین بجے آیا کرے گی آپ لوگوں کا کیا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ مجھے کامٹس میں بتائے گا انین جو ہے میں نے وہ کرنا تھا میں نے آم لیٹ بنانا تھا تو میں نے ہلکے سے چاپ کر لیے لسی بنائی اور فریش ملکیوں کے اسی ٹائم بائل کیا تھا اب آگے سے میں اسے تھنڈا کر کے فریج میں رکھ لیا کروں گی اور لسی میں نہ یہی ایٹ کیا کروں گی شکر ہوتی ہے دودھ اور دہی آدھا کلو اور یہ تقریباً آٹھ تھے یہاں پہ ایکس جن کا میں نے یہ بنایا یہ آم لیٹ انین اور ون نی ٹومیٹو آئی تنگ اٹ کیا تھا اور کورینڈر لیوز پاسور مسالے پراتھوں کی وہی سیم ریسپی ہے جو لاسٹ رمضان میں بھی آپ لوگ دیکھتے رہتے تھے دیسی گی کے بنتے ہیں اور سب کا ایک ایک بڑا پراتھا میں بڑے سائز کے بن جاتا ہوں اچھا اس کے ساتھ سموتی بھی ہوتی ہے بن جاتی ہے لیکن آج فریش ملک نہیں تھا تو بچوں کے لیے نہیں بنائی کل دیکھوں گی اگر بنی تو اور ساتھ ساتھ میں ابلیٹ بناتی جا رہی تھی یہاں پہ پھر اللہ کا شکر ہے بچے بھی اٹھ کے تھے وضو کر کے آ رہے تھے امیر صاحب آگے تھے تو انہوں نے ساتھ موبائل پکڑا میں نے کہا تھوڑا سا شیوٹ کر دو بچے ساتھ چیزیں بغیرہ بھی ساتھ رکھتے رہتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ پلیٹس رکھو یہ وہ تو ناصر صاحب اور بچے اس ٹائم اٹھ کے ساتھ جس نے نفل پڑھنے ہو وضو بغیرہ کر کے آ جاتے ہیں ناصر صاحب تلاوت شروع کر دیتے ہیں ساتھ میں اور ساتھ میں میں جنب اپنا سہری بنا رہی تھی اور ما شاء اللہ بچے اللہ کا شکر ہے ایک ٹائم وہ تھا جب چھوٹے تھے اور میں سہری بناتی تھی تو مجھے ساتھ میں آ کے تنگ کرتے تھے تو آپ کروڑ بھر رب کا شکر ادا کر رہی تھی کیونکہ رب نے زندگی میں یہ دن بھی مجھے دکھایا کہ میں کام کر رہی ہوتی ہوں وہی سہری بنا رہی ہوتی ہوں تو بچے آ کے ساتھ میں مطلب میری ہیلپ کرا رہی ہوتے ہیں اور یقین کریں آج پہلا روزہ تھا مجھے ان کی دادو بہت یاد آئیں اور ہم ایسے ہی اٹھتے تھے تو آگر سے انہوں نے سب کی سہری بنائی ہوئی ہوتی تھی اور اللہ لمبی زندگی تھے میری امی کو وہ بہت یاد آئیں آج مجھے جب وہ سہری بناتی تھی میری شادی نہیں تھی ہوئی ہوئی اور ہم انہیں بڑا تنگ کرتے تھے اور ساتھ تھوڑی ان کی ہیلپ کراتی تھی میں لیکن بڑی مشکل سے لیکن اللہ کا کروڑ بار شکر ہے بس سہری بڑے ٹائم پہ بن گئی تھی پراتھے آملیٹ بنائے ساتھ میں نہیں رکھی شکر رکھی ساتھ میں لسی اتنا کوئی زیادہ نہیں ہوتا کبھی دل ہو کبھی میرے پاس ہو ٹائم شوک ہو تو میں ساتھ میں کچھ بنا کر لیتی ہوں لیکن الحمدلیلہ بچے بڑے شوک سے اپنا کروڑ بار رب کا شکر ادا کر کے اپنا کھا پی لیتے ہیں اور بس یہاں پہ پھر میں نے کیمرہ پان کر آ دیا تھا اور جلدی جلدی بس افتاری کہہ رہی ہوں سہری بنا کر رکھی اور ابھی تو ماشاءاللہ افتاری کا ٹائم بھی ہوا پڑا ہے جب میں آوائیس آور کہا رہی ہوں اور بس سہری کی الحمدللہ کروڑ بار رب کا شکر ہے کل آپ لوگوں کو بتا ہے کہ کیسا زلزل آیا تھا اللہ کی ذات پاک نے بس سب کو رکھا ہے کل کا دن رات کو میں سوئی بھی نہیں تھی اس لئے میرے یادت بھی بن گیا میں دو بجے تین بجے ویسے بھی لیٹتی ہوں تو اتنا مجھے مشکل نہیں ہوا سہری کی ٹائم تک چکنا تو بس یہاں پہ سب نے الحمدللہ سہری کی اچھا اس طرح پہ بڑی تیز بارش شروع ہو گئی تھی سٹارٹ اور کافی سٹیز میں ہوئی اتنی تیز بارش شروع ہو گئی تھی اور اللہ کا شکر اتنی تھنڈی ہوا برطن وغیرہ بچوں نے بس سمیٹے پھر رکھے کیونکہ بارش بہت تیز ہو گئی تو یہ مسجد نہیں جا سکے تو پھر ناصر صاحب نے بس گھر میں ہی جماعت کروا دی تو شام نے پھر میں جتنی دیر بزو گھرہ کر کے آئی تو بس یہاں سین میں ہی سب نے جانمازے ڈال لیں ناصر صاحب نے جماعت کرائی پھر عبادت کی اور پھر بس جا کے سو گئے اس کے بعد میں نے ولاغ نہیں شوٹ کیا تو اگلے دن جناب یہ آج میں نے دن کو اوزیر کو بھیجا کے مجھے نہ مسجد کی نہ تھوڑا سی ویڈیو بنا کے لا دو تو ما شاء اللہ یہ بارہ بجے کا ٹائم تھا ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارے گھر سے نظر آتی ہے یہ بھی رب کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے گھر کے پاس مسجد ہو اور ابھی دین بچ چکے ہیں اور افطار کا کام بھی شروع ہو گیا ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے میں بلاغ زفروں کے لئے سارے شوٹ کرتی ہوں پچھے میری سسٹر نے ڈینر کیا ہوا تھا وہ بھی بلاغ میں نے آپ لوگ کے لئے ریکارڈ کیا تھا بہت اچھا ٹائم گزرا پھر میرے سمر کے ڈریسز سلکی آئے میں نے ان کی ویڈیو بھی شوٹ کی اور میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ایڈیٹ کرنے کا یقین ماں نے ٹائم ہی ملتا اور کچھ وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا مطلب کبھی سٹارٹ نہیں لیا سٹار کر کرنا ہے تو میں ساتھ ہی پھر کیمرہ خیرہ رکھ لیتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی شوٹ کر دے تو چلیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی چلیں جی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک بس خیریہ سے یہ رمضان کا مہینہ ہمارا گزرے اور ہماری باتوں کو قبول و منظور فرمائیں تو ملتے ہیں پھر اپنے نیکس فلوگ میں تب تک ہی ہے اللہ حافظ